اب زربات مہراشتر کی کرتے ہیں مہراشتر میں واقعہ سلامت پیر رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے حوالے سے بات کریں گے جہاں پر خالہی میں اتراکھنڈ سے آئے ہوئے ایک وہاں پر لوگوں نے زیارت کی ہیں چادر بھی چڑھائی ہیں اس سلسلے میں وہاں جمعہ کشمیر کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر امن ترقی اور خوشیالی کے لیے خصوصی دعائی کی گئی ہیں مہراشتر میں واقعہ سلامت پیر رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر اتر پردیش کے بجنور زلس سے تعلق رکھنے والے سماجی کارکن شمیم اکتر پیرا کلیار اتراکھڑ سے چادر لے کر درگا سلامت پیر پہنچے جس کے بعد انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر ملک کی ترقی امن اور بائیچاری کے لیے دعا کی ہے پونے میں خضرت سلامت پیر رحمت اللہ علیہ کی ایک مشہور درگاہ واقعہ ہے جہاں عقیدہ ہیں کہ کسی بھی قسم کے کینسر میں مطلع فراد کو وہاں پر دعا ملنے کے بعد یا جانے کے بعد ہی شفاہ ملتی ہے درگاہ کا گدہ اٹھانے والے ان کے صاحبزاد خاجی شیخ عرفات نے گلستانیو سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں آئے دن سینکڑو زہرین اپنی مراد لے کر آتے ہیں اور یہاں آنے والے زہرین کی ہر ایک مراد پوری ہوتی ہے لگتار یہ کوشش رہتی ہے کہ جتنے بھی دیش میں ایسی درگاہ ہیں یا سنتوں کے مٹھ ہیں ان کو آپ کو نئے طریقے سے ہم دکھائیں اور کیا کیا ان سے مانیتا ہے کیونکہ ہندوستان جس کا نام ہے وہ پیار محبتوں کی ایک مثال قائم کرتا ہے ایسے ہی پیر اور مرشد لوگ جو ہیں ان محبتوں کو اور بڑھاوا دیتے ہیں یہاں ہم آج آئے ہیں پونہ میں سلامتی پیر کے دربار پر یہاں ہزاروں زہرین اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور لگتار ان کی مرادوں کو پورا ہوتے ہوئے یہاں لوگ دیکھتے ہیں جس کو لے کر ہم یہاں یہ رہبت شاہ علی پیر جی ہیں یہاں پر سلامتی پیر کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں کابی فیم درگاہ ہے یہ پونہ کی یہاں پر اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ان کا اتاعت بھی یہاں دکھا ہوا ہے اور لوگ آ کر یہاں پر اپنی جائز مرادوں کو بانتے ہیں اور ان کی مرادیں کہیں نہ کہیں پوری ہوتی بھی دکھائی دیتی ہیں جس کو لے کر یہ درگاہ کافی چرچاؤں کے رہتی ہے اور لگتار یہاں جائرینوں کا جو ایک حجوم ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یہاں جائرین اپنی مرادوں کو لے کے آتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کی مرادیں پوری ہوتی بھی ہیں اسی قلی میں ہمارے ساتھ ان کے لڑکے وہ بھی یہاں پر بھوٹر ان کے یہاں موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ آخر کیا کیا اس درگا کی وشیشتہ ہے اور پوری میں یہ درگا اسٹیت ہے تو لگتار آپ کو ایک اچھی اور نئی چیز ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آخر ہم ان سے جانیں گے کہ آخر یہ اس کی درگا کی وشیشتہ کیا ہے جی سب جو پہلے تو آپ کا ہمارے چینل زہد بہت سواگت ہے اور کیا اس درگا کی وشیشتہ ہے یہ بتائیں آپ اسلام علیکم جو پہلے تو آپ کے چینل یوپی سے جو نیشنل چینل ہے انہوں نے پونہ میں یہ بھروڑ کے اندر کو آکے درگا کا پرامائنہ کیا اسی لئے میں آپ کے چینل کا بہت بہت تہیکیس کو پیادہ کرتا ہوں خاص طور پر سلامت کی شرحن کلالے کے بارے میں میں کہوں گا کیا ساتھ کا امامنا رہا کہ ہم نے ان کی زندگی کے اندر ان کو سولہ سترہ سال عشاء کی نماز کے بعد ہی جان نماز کو جایا کرتے تھے مہاراستانی پر ہندوستان میں ان کے کئی بار بھی ان کے کئی مرید ہیں بہت ماننے والے لوگ ہیں یہاں پر خاص طور پر دیکھا گیا کہ نوکری کے لیے جس کسی کو بھی کوئی عرضی ڈالتا ہے اور اس کو پورا نوکری کا اللہ کے گرم سے ان کی دعاو کے برکت سے نوکری مل جاتی ہے کینسر کی پیشنٹس یہاں پر بلکتے پیمانے پر آتے ہیں ہنڈیکیپ لوگ آج کئی ایسی چیزیں کئی مثال اگر میں کبھوں تو دیم بھر لگ جائے ان کے بارے میں کہتے ہوئے کہ کئی لوگ ایسے آتے ہیں عرضی ڈالتے ہیں اور دعایں پوری ہوتی ہیں یہ اپنے آپ پر ایک مشہ سے بات ہے ہم نے کئی چیزیں یہاں دیکھئے خاص طور پر رات کے وقت میں جو عشاء کی نماز کے بعد لوگ آتے ہیں ناظرین بڑی خبروں میں فی الحال اتنا ہی ہے آپ دیکھتے رہیے گولستانیوز